ہلو ڈی وی ڈی پیٹر شاہر یو ہوپ یو بی فائن امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے آپ ہماری ڈی وی ڈی سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کافی قابل بن چکے ہوں گے پہلے جس طرح سے آپ مارکیٹ کو دیکھا کرتے تھے برنسبت اس کے اب جو مارکیٹ کو آپ دیکھتے ہیں اس میں بہت زیادہ ڈیفرنس آپ کو مل رہا ہوگا کہ پہلے جب آپ چارڈ کو دیکھتے تھے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں دیکھ کیا رہا ہوں اور مجھے کرنا گیا چاہیے لیکن اب ڈی وی ڈی کمپلیٹ دیکھنے کے بعد اس کے علاوہ گروپ میں جو ویڈیوز میں دے رہا ہوں ان کو دیکھنے کے بعد یقینا جب آپ اب چارڈ کھول رہے ہوں گے تو وہ چارڈ آپ کے سامنے کھولی ہوئی کتاب کی طرح ہوگا آپ کو ٹرینڈ بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو ٹرینڈ کنٹینیویشن پیٹرن بھی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو کینلسٹک پیٹرن بھی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو ڈیورجنسز بھی نظر آ رہی ہوں گے آپ کو ٹرین لائن کا بھی پتہ چل رہا ہوگا آپ کو چینلز کا بھی پتہ چل رہا ہوگا آپ کو مومنٹم بھی نظر آ رہا ہوگا ہر چیز آپ کو واضح نظر آ رہے ہوگی کیونکہ آپ نے ایک پروپر ایجوکیشن حاصل کی ہے اب کسی انڈیکیٹر بھی ڈپنڈ نہیں ہے آپ مارکیٹ کی اپنی جو نیچرل بیہیور ہے اس کی اپنی جو موو ہے اس کا جو ایکشن ہے اس پرائز کا جو ایکشن ہے آپ اس ایکشن کے اوپر انیلائیس کرتے ہیں آپ ایک پرائز ایکشن ٹیڈر ہیں اور آپ نے بچھلی سولہ چپٹرز میں یہی پڑھا ہے کہ ایک ساف سترے نیگڈ چارڈ کے اوپر ہم کس طرح سے ٹیکنیکلز کو اپلائے کر کے پرائز کے ایکشن سے پریڈکٹ کر کے ٹیکنیکلز کو اپلائے کر کے اس پرائز کے ایکشن سے پتہ لگا سکیں کہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے گھنٹوں میں یا آنے والے منٹوں میں پرائز کا جو موو ہے پرائز کا جو ڈائریکشن ہے کس طرف جا سکتا ہے پرائز جو ہے وہ بلس کے فیور میں جاتی ہے یا پرائز جو ہے وہ بیرز کے کنٹرول میں آ جاتی ہے یہ ساری چیزیں پچھلے سولہ چپٹرز میں ہم پڑھ چکے ہیں اور میں بہت بہت مبارک دوں گا کانگریچولیشنز کہوں گا ان دوستوں کو ان میمبرز کو ان اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے ڈی وی ڈی برچیس کی اور انہوں نے مجھے ریزلٹس بھیجی ہیں وہ پروفٹ کر رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ خوش ہیں ان کو کانگریچولیشن اور ان کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ پروفٹ کر رہے ہیں اور آپ کی زندگی جو ہے ٹریڈنگ کا جو آپ کو کیریئر ہے وہ پروفٹیبل ہو چکا ہے تو this is not the end keep in mind یہ میں سوچیے گا کہ ختم ہو گیا فوریکس ٹریڈنگ کا جو لرننگ سیکشن تھا جو سیکھنے کا سفر تھا وہ یہاں پہ ختم ہو گیا no آپ کو جاری رکھنی پڑے گی آپ کو ایک فالود بننا ہے آپ کو ایک دھماکہ بننا ہے جو مارکیٹ میں روز ہونا چاہیے اتنی جلدی پروفٹیبل ٹیڈر بن کر ہاتھ نہیں نکالنے ایڈیوکیشن سے جاری رکھنی ہے جتنا ہم مارکیٹ کوڈز گہرائی سے دیکھتے جائیں گے دیکھتے جائیں گے جتنا ان چیزوں کو روز ایمپلیمنٹ کریں گے اتنا مارکیٹ ہمارے سامنے کھلتی جائے گی یہ الگ بات ہے کہ ہم پروفٹیبل ہیں تو بس جو چیزیں چل رہی ہیں تو چلنے دیں نہیں اور سیکھیں مزید اس کو اپنے آپ کو ایسا پرپیر کر دیں کہ اگر پروفٹ ہو رہا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی یہاں پہ یہ کیسے ہیں تو آپ اس کو بتا دو کہ یہ میری اسٹریٹ جی کا ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہے تو اسٹریٹ جی جو پہلی تھی ہم نے آپ کو دی تھی میجر اسٹیکچر ریورسل اسٹریٹ جی تھی جو وہ اسٹریٹ جی آپ نے دیکھی اس پہ کام کیا کافی دوستوں نے اور ان کو کافی فائدہ بھی ملا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ بھائی اب ہم نے آگے آگے بڑھنا ہے اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اب ہمیں رکنا نہیں ہے کیونکہ کچھ ایسے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹ جی نہیں ہمیں اور اسٹریٹ جی چاہیے تو آج میں ایک اور اسٹریٹ جی آپ کے لئے لے آیا ہوں اور یہ آپ کی سیکنڈ اسٹریٹ جی ہے فرس اسٹریٹ جی میں آپ کو دے چکا ہوں چپٹر نمبر سکسٹین میں چپٹر نمبر سیونٹین میں یہ آپ کی سیکنڈ اسٹریٹ جی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس اسٹریٹ جی کو اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں کے لئے چپٹر نمبر سکسٹین میں ہم جو میجر اسٹیکچر ریورسل اسٹریٹ جی کو پڑھ چکے ہیں آپ نے اس کو بیک ٹیسٹ کیا ہے ڈیمو پہ اور آپ کو اگر ریزلٹس بہت اچھی مل رہے ہیں اور ملنی بھی چاہیے کیونکہ میں نے ایسے ہی بس اٹھا کے نہیں دے دیا آپ کو میں نے خود اس کو چھے چھے منت تک اس کو بیک ٹیسٹ کیا ہے وہ پروفیٹیبل سٹریٹ جی اگر آپ اس پہ کھا دیکھیں کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ بائک ہے چاہے وہ موٹر سائنکل ہے چاہے وہ کمپیوٹر ہے چاہے وہ موبائل ہے کوئی بھی جب تک ہم اس کو ٹائم نہیں دیں گے جب تک ہم اس کو گیرائی تک سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک ہمیں بتا نہیں چلے گا تو جب تک ہم گاڑی میں بیٹھ کر اس کو کم سے کم تین گھنٹے ڈیلی اگر ہم ڈرائیو نہیں کریں گے تب تک ہم پروفیشنل ڈرائیو نہیں بن سکتے ایک جیسے ہی ایک نیا بندہ ہے جس نے کبھی انڈرویڈ موبائل یوز نہیں کی ہمیشہ اس نے کیپ ایڈ والے موبائل یوز کیے تو اب اس کے ہاتھ میں آپ انڈرویڈ تھما دو اور تھما کے کہو کہ ابھی سے ابھی مجھے سب کچھ چلا کے دو تو وہ کہہ گا بھائی نہیں میں نہیں چلا سکتا مجھے ایک دو تین چار پانچ دنوں کا ٹائم دو میں اس کو تین تین چار چار گھنٹے دیکھوں گا چلاوں گا سمجھوں گا پھر میں آپ کو کنکلیوشن کر کے دوں گا کہ بھائی ایک ہفتے کے بعد میں بتاؤں گا کہ میں نے یہ یہ چیزیں اب چلانا سیکھ لی ہیں تو یہ سٹریٹ جیاں بھی اس طرح سے ہے اب یہ میں جو آپ کو بتاؤں یہ صرف باتیں نہیں ہیں ان کو آپ امپلیمنٹ کرو اور ریزلٹس دیکھو پھر آپ کو پتا چلے گا اب اس کو صرف لیکچر سمجھنا ہے سننا ہے ختم دو دن کے بعد ایک اور میسج کرنا ہے سر نیکس چپٹر کب ملے گا تو یہ بھائی یہ پھر ہو گیا کہ جیسے کوئی ڈراما دیکھ رہا ہوتا ہے نا بڑا ہم انٹرٹینڈ ہو جاتے ہیں ڈراما دیکھ کر اور وہ ایک سسپین جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ آکے ڈرامے کو ختم کرتے تھے فرقاتے نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھئے آگے کیا ہوتا ہے تو ہم سارا دن انتظار میں ہوتے ہیں کل دیکھوں گا کیا ہوگا کیا ہوگا تو یہ ڈراما نہیں ہے یہ آپ کا کیریئر ہے اس کو کیریئر لے کے چلنا ہے یہ کوئی ڈرامے کی قسط نہیں دیکھ رہا ہے آپ یہ کوئی مووی نہیں دیکھ رہا ہے آپ کے بس دیکھ لیے ختم ہو گیا نہیں اس کو ریئر لائف میں امپلیمیٹ کرنا ہے اس کو بیک ٹیسٹ کرنا ہے دیکھیں زندگی ابھی پڑی ہوئی ہے یہ نہیں ہے کہ یار ایک گھنٹا میں ڈیمو پہ کہاں اس کو بیک ٹیسٹ کروں مجھے ابھی پروفٹ چاہیے تو ابھی پروفٹ چاہیے کہ چکر میں ابھی سے سارے جیب کھالی ہو چکی ہے بیچارے پتہ نہیں کتنے اکاؤن واش کروا گے بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں ابھی سے میں پروفٹ کروں ایسا نہیں کرنا بھائی ایسا نہیں کرنا کبھی نہیں کرنا بیک ٹیسٹ کریں ٹائم دیں محنت کریں ریزلٹس آپ کو اچھی نام لیں تو میں آپ کے لئے بیٹھا ہوا ہوں بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو سیرس لیں میری باتوں کو امپلیمنٹ کریں ٹریڈنگ کے اوپر جو میں بتاتا ہوں اس کو بیک ٹیسٹ کریں ڈیمو پہ کام کر کے دیکھیں ریزلٹس آپ کو کیونکہ کافی میمبرز کو مل چکی ہے ریزلٹس آپ کو بھی ملیں گے اگر آپ اس کو سیرس لے کر چلیں گے تو چپٹر نمبر سیونٹین اب یہ جو چپٹر ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن جو ٹرینڈ کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں بیکاس مارکیٹ میں ہر کوئی کہتا ہے کہ یار ٹرینڈ والی مارکیٹ میں ٹریڈ کرو پروفیشنل بھی کہتے ہیں کہ بھائی ٹرینڈ والی مارکیٹ میں ٹریڈ کرو بیکاس ٹرینڈ is your friend ٹرینڈ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہم پڑ چکے ہیں پیچھے واضح کلیر تصویر جو ہوتی ہے مارکیٹ کی وہ ٹرینڈ ہمیں ریپرزنٹ کرتا ہے ٹرینڈ ہمیں بتاتا ہے کہ پرائس کس سمت کو جا رہی ہے تو ٹرینڈ is your friend تو میں کہتا ہوں کہ یار نہیں ٹھیک ہے اور چیزیں مجھے تنی خاص طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی میرا سٹائل یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ٹرینڈ کے ساتھ چلوں ٹھیک ہے اور پیچھے ہم پڑ چکے ہیں ٹرینڈ تین طرح آگے ہوتے ہیں اپ ٹرینڈ ڈاؤن ٹرینڈ اور ایک جو سائیڈ وے مووو ٹھیک ہے ٹرینڈ دو ہی ہوتے ہیں اپ ٹرینڈ ڈاؤن ٹرینڈ اور ایک سائیڈ وے مووو ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد کہ ٹرینڈ کا ٹریڈر اگر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ اس ٹریڈ جی بلکل فٹ رہے گی ٹرینڈ کنٹینیویشن ٹریڈنگ میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی کوئی پرائز اوپر جاتی ہے چاہے وہ کرنسی کی ہو چاہے وہ کوموڈٹیز کی ہو چاہے وہ فیوچرز کی ہو کسی کی بھی ہو دیکھیں پرائز جب بھی موو کرتی ہے یہاں تو ٹرینڈ میں ہوتی ہے یہاں سائیڈ وے ہوتی ہے اس چوتھا اور کوئی حل نہیں ہے اپرین یا داؤنٹرین یا سائیڈ وے مو there is no fourth direction of the market keep in mind only three direction we can see in the market first one is uptrend second one is down train and third one is no train it means sideway there is no fourth direction صرف تین direction ہی ہوتے ہیں اور تین direction میں آپ confused ہو رہے ہیں confusion نہیں ہونا identify کرنا سیکھ چکے ہیں higher high higher lows بناتی ہو market اوپر جاہے تو uptrend ہے lower lows lower highs بناتی ہو نیچے چاہے تو down trend ہے کبھی higher high high low کبھی lower low lower high کبھی higher high یعنی کہ sideway move ہے اب trend continuation trading ہے یہ chapter number 17 اب trend continuation سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ trend جو چل رہا ہے وہ continue کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو continue چاہے وہ down trend ہے آپ trend ہے وہ trend کو continue رکھنا چاہتا ہے اور اس continuation میں ہم انٹر ہوں گے اس continuation میں ہم انٹر ہوں گے now let's begin our trend continuation strategy let's consider price جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے higher high higher low higher high higher low یہ ایک uptrend ہے higher low higher high higher low higher high ٹھیک ہے اب یہاں پہ گوھر سے سنیے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب جب price higher low بناتی ہے یعنی کہ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں higher high higher low سوری یہ higher higher high ہے سوری سوری my mistake یہ higher low یہ higher high یہ higher low ٹھیک ہے جی hl means higher low یہ higher high تو اس طرح سے price جو ہے وہ higher highs higher lows بناتی ہوئی نہیں اوپر جا رہی ہے اب آپ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بننا ہے trend continuation trader جب بھی price uptrend میں اوپر جاتی ہے تو وہ جو higher low کا swing مارتی ہے نیچھے یہ جو نیچھے higher lows کا swing مار رہی ہے ان میں وہ بناتی ہے trend continuation patterns اور وہ ہوتے ہیں chart patterns اور وہ trend continuation patterns ہوتے ہیں یاد رکھیے گا بالکل سمپل there is nothing complex that you can you cannot understand what am I mean by میں کیا کیا کہہ رہا ہوں uptrend price جا رہی ہے واضح clear ہے higher high higher lows بناتی لیکن جب وہ نیچھے swing مارتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں correction اس کو correction کہتے ہیں ٹھیک نا trend جب بھی اٹھتا ہے تو corrections کرتا ہے تو یہ جو نیچھے correction کرتا ہے اس میں price بناتی ہے patrons جو کہ ہوتے ہیں اس کے footprints کہ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ میں مزید اوپر جاؤں گی inter ہونا ہے تو ہو جاؤ profit لینا ہے تو لے لو یاد رکھئے گا trend continuation ہے trend reversal نہیں ہے نہیں نہیں ہیڈن شولڈر ٹرین ہے یہاں پہ reversal نہیں ہے اس چیز پہ دھیان دینا پھر بار بار پہلے آپ اس chapter کو دیکھیں چار patterns وائل chapter کو ایک بار دیکھیں کہ trend reversal pattern کون سے trend continuation pattern ہی trade کرنے ہے trend reversal نہیں trend continuation because this strategy is trend continuation trading so جب بھی price اوپر اٹھتی ہے تو یہ swing مارا ایک chart pattern بنائے جس کو ہم کہتے ہیں trend continuation pattern یہ بنائے trend continuation pattern یہ بنائے trend continuation pattern یہ بنائے trend continuation pattern یہ ہم enter ہوئے boom یہ پہ ہم enter boom یہ پہ ہم enter ہوئے boom simple ہے کچھ بھی complex نہیں بلکل آ رہی ہے نیچے lower lows lower highs بناتی ہوئی boom 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 تو یہ جو price higher low بناتی ہے lower low lower high بناتی ہے یہ correction ہے downtrend کی اس میں بھی pattern بنیں گے trend continuation جو کہ ہماری entry points ہوں گی وہ جو patterns ہوں گے وہ ہمارے entry points ہوں گے keep in mind اور یہ جو میں strategy آپ دے رہا ہوں اس میں success کے chances بہت زیادہ ہیں because we are in favor of trend ہم trend کی favor میں trade کر رہے ہیں تو اس میں کامیابی کے chances زیادہ ہوں گے اور risk reward بھی اچھا ملے گا آپ trend continuation up trend ہو یا downtrend ہو this is known as trend continuation trading strategy ایک بار پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ trend پہلے سب سے پہلا کام کیا ہوگا آپ کا chart کھولتے ہی trend دیکھیں گے اگر trend ہے market میں تو چھیک نہیں ہے تو chart کو delete کر دو اور chart کتنے کتنے سارے pairs ہیں مجھے بتائیں کوئی تیس چالیس پیر ہیں کھول دے جاؤ کسی میں trend نظر آ جائے تو ٹھیک ورنہ close دوسرا کھولو trend ہے نہیں ہے close تو ایسا کریں گے تو کم سے کم میرے خیال سے دس ایسے آپ مل جائیں گے pairs جن میں کوئی نہ trend چل رہا ہوگا اب یہ دیکھنا کون سے time frame ہے اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ آپ trend continuation trading کرنا چاہتے تو آپ hour four میں یا hour one میں جا سکتے ہیں اور یہ دھیان میں ہونا چاہئے کہ daily میں بھی trend اسی طرف ہونا چاہئے جس طرف آپ hour four یا hour one میں دیکھ رہے ہیں یہ سوال مجھ سے کافی members نے پوچھا تھا کہ daily میں up trend market اور hour one میں downtrend کا signal ملتا ہے تو ہم کیا کریں میں نے کہا نہیں آپ سیل نہیں کریں کیونکہ جب daily time frame آپ up trend بتا رہا ہے تو آپ trend کے against نہیں جائیں گے daily میں up trend ہے تو hour four میں بھی بھی ہی کرنا ہے hour one میں بھی بھی کرنا ہے ٹھیک نا micro time frames کو آپ micro time frames میں follow کریں گے یعنی daily میں up trend ہے تو باقی کے سارے time frames میں بھی up trend کی psychology رکھ کر بھے ہی کریں گے down trend ہے تو sale ہی کریں گے چاہے hour four ہو یا m50 ہو یہ سوال clear ہو گیا یہ سوال نہیں آنا چاہے دیلی میں اگر up trend ہے تو hour one یا hour phone میں sale کا signal میں سیل کریں نہیں نہیں کریں گے ہم جب تک ڈیلی میں trend reverse نہیں ہو جاتا تو trend continuation patron ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا ہوں trend جب اوپر اٹھتا ہے تو correction کرتا ہے اور وہ correction جو ہوتی ہے اس correction میں وہ بناتا ہے patrons جو market footprint ہوتے ہیں ہم نے ان patrons کو identify کر کر trade کرنا ہے ہمارے دو کام ہے پہلا کام trend دیکھنا ہے اور trend کے دوران جب price correction کرے تو دوسرا کام یہ اس correction میں identify کرنا ہے کہ کوئی pattern بن رہا ہے اگر بن رہا ہے تو بھئے کرنا ہے لیکن continuation pattern reversal نہیں trend continuation وہ کون سے ایک trend continuation آپ chart pattern والا chapter کھول کے دیکھ لیں اب ہم کچھ example کی طرف چلتے ہیں دیکھیں دو صحیح یہ کس طرح سے trend کو identify کریں گے اور کس طرح سے اب chart کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو most common and most tradable patterns بتا دوں تین pattern میں آپ کو بتاؤں گا ویسے اور بھی ہیں بہت زیادہ لیکن تین major pattern میں آپ کو بتاؤں گا ان تین patterns کو آپ زیادہ تر mostly follow کریں گے ان سے پہلا تو ہے آپ کا flag up trend میں اس طرح flag ہوتا ہے کافی میں نے دیکھا ہے دوستوں کو up trend میں ultra flag بناتے ہیں مارکیڈ up trend جا رہی او بھائی ultra flag نہ بنائے up trend market میں ہمیشہ سیدھا flag بنتا ہے down trend market جب ہوتی ہے تب ہی آپ کو ultra flag ملے گا like this one چھے نا up trend مارکیڈ میں سیدھا flag اور یہ کوشش کریں کہ flag جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر price bounce ہو میں نے کافی دیکھا ہے ہمارے میمبر جو کیا کرتے ہیں صرف یوں پرائیز آتی یوں ایک swing مارا اور یوں ہو گئی یہ یہ نہیں اس flake کے اندر price کم سے کم تین bounces مارے تین waves بنائے تین waves کیسے like یہ اس کا جو اوپر سرا ہے end point ہے پیک ہے یہاں سے one two three اب آپ کا break ہوگا بوم بوم نہیں ہوگا تو four five اب آپ کا break ہوگا یہاں تین wave بنتی ہیں چار wave بنتی پیچھے پڑھ چکے ہیں تو سب سے پہلا آپ کا ہے flakes بہت ہی perfect train continuation pattern اس کے بعد peanuts price اوپر جا رہی ہے ایک طرح یوں سمجھیں کہ یہ peanut بنایا اور اس کو break کیا اور اوپر نکل گئی اور اس کے بعد triangles ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں triangles جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے like triangles here یوں جا رہا ہے اس طرح سے آپ کا triangle like this way and then break کیا and then boom تو یہ تین آپ یاد رکھیں peanut flag and triangles چکے اب چلتے ہیں چار کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہوگا جیسے ہم چار کھولیں گے اوکی let's go to the charge اوکی اب ہم چار کے اوپر آگئے لیکن یہاں پہ میں آپ دکھاؤں گا ایک trend continuation pattern ابھی break نہیں ہوا break ہونے بعد ہم trade کریں گے train continuation pattern جب break ہوتا ہے ہم تب ہی اس کو trade کریں گے ایسا نہ ہو کہ ابھی break ہو آئی نہیں یہ rule ہے جب تک وہ pattern break نہیں ہوتا تب تک ہم training کریں گے اب یہاں سے دیکھیں کہ پرائز یہاں سے اٹھی ہے ایک high بنائی ایک low بنائی ایک اور new high بنائی یعنی کہ higher high ہمیں مل چکی ہے ایک low بنائی یعنی کہ lower high ہمیں مل چکی that means trend market میں up ہے up trend آ چکا ہے ایک new higher high اور ایک آپ کو پتا ہے کہ یہ corrections ہیں یہ correction تھی یہ correction تھی یہ correction ہے and then maybe we are going make another high چکی اب ہمارے پاس trend آ چکا ہے ہم ہم ڈیلی میں ہیں ہم ہمارے پاس trend آ چکا سب کینیڈین ڈالر میں up trend ہمیں مل چکا ہے اب اس چار کو میں ڈیلی نہیں کروں گا اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو price نے پیچھے یہ correction کی تھی اس correction میں falling wage بنایا تھا چار پہ ٹھیک falling wage آپ کو بتا ہے کہ trend continuation بھی ہے trend reversal بھی ہے یہ falling wage بنا اس کو break کیا price اوپر اٹھی ایک new high بنائی اور again نیچے آئی لیکن اس بار اس نے کوئی correction تو کی لیکن کوئی ایسی particular pattern نہیں بنایا جس کو دیکھ کر ہم کہیں کہ یہ اوپر جائے گی پرائیز ہمیں پیٹرن نہیں مل سکا doesn't matter ایک new high بنائی اس بار ہمیں ایک اچھا پیٹرن مل چکا ہے اور ابھی وہ break بھی نہیں ہوا ہم اس کو trade کر سکتے ہیں here we are and here we are this is your flag اب یہاں پہ دیکھیں کہ higher high higher low higher high higher low higher high and this is going to be a correction and price made a flag right see the flag because we are in up trained اب ہمارے entry کہاں بنتی ہے ہمارے دو کام ہو گئے پہلا کام trained کو identify کرنا ہمیں train مل چکا ہے اس کے بعد دوسرا کام دیکھنا کہ کوئی correction میں کوئی pattern تو نہیں بن لیکن اب ہماری ہماری entry point کہاں پہ بنتی ہے let's decide and یہاں سے جیسے ہی price کو break کرے گی تو ہم retest کرنے آئیں گے ضرور correction میں ایک سار ایسا ہوتا ہے اور جیسے ہی یہاں پہ bullish momentum نظر آئے میں نے market مارکیٹ ہوتی ہے وہ کسی کا نہیں مانتی وہ flags کو بھی fail کر سکتی ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ اس کے breakout کے بعد retest کے بعد مارکیٹ تھوڑی اٹھتی ہوئی نظر آئے آپ کو momentum آرہا ہے بھئے stop loss نیچے رکھیں take profits اس swing پہ رکھیں آپ یہاں take profit کافی یہاں پہ رکھتے ہیں بلکل initial point پہ لگن یہ کافی دور ہو جائے گا تو آپ پہلے stop loss دیکھیں گے پھر اس کا double take profit رکھ دیں گے like اگر ہم نے break کیا ہے تو میرا stop loss آگیا تقریبا اس کے بیچ تک 140 کا stop loss ہوگا تو اس کا اس کی peak پہ آپ take profit رکھیں گے تو یہ آپ کا train continuation patron ہے flag جس کے breakout پہ آپ کریں گے بھائی ٹھیک ہے جی یہ example number one daily کے time frame پہ trend ہے اور اسی daily کے time frame پہ ہی flag بنا ہے اگر آپ کہتے ہیں سر آور four میں flag بنے تو بھی ٹھیک ہے لیکن صرف بھائی ہی کرنا ہے کیونکہ daily کا time frame ہم بھائی بتا رہا ہے اور ابھی تک کوئی train universal patron ابھی تک نہیں بنا ٹھیک ہے تو ہم ابھی تک up train میں ہیں اب next دیکھتے ہیں example کو اوکی جی اب گولڈ کی گولڈ کا example لیں گے بکاز کافی traders ہیں جو گولڈ کو پسند کرتے ہیں اب گولڈ میں daily time frame میں دیکھیں تو clear جو train آپ کو نظر آرہا ہے lower lows lower highs lower lows lower highs lower lows lower highs ٹھیک ہے اب اس down train market میں ہم ہم کہتے ہیں اگر hour four میں trade کرنا چاہتا ہوں تو hour four میں بھی sell کی opportunities کو دیکھوں گا کیونکہ daily time frame trend down ہے right okay jy hour four میں جیسے ہی ہم آئے ہیں کیونکہ daily میں down trend ہے تو hour four میں بھی sell ہی کرنا ہے تو جیسے ہی price نیچے آرہی ہے یہاں پہ بہت ساری trend continuation patterns بناتی ہوئی نیچے آرہی ہے look at this one right سب سے پہلا فلک یہاں پہ بنا one two three and break کیا retest بھی کیا اور retest کے بعد آپ بیریش momentum بھی ملا watch this right here یہ دیکھیں بیریش momentum ملا یہاں پہ میں سیل کیا اس ٹپ لوس اوپر آیا یہاں تک بیچ تک اور اس کا ڈبل منٹ تک پروفیٹ رکھ تیا اور یہ پرائز نیچے تو this is your trend continuation pattern اس کو اس کے الاوہ جیسے دیکھیں یہ نہیں trend continuation ایک pattern ہم نے trade لیا بس نہیں جیسے جیسے مار کی روز trend کی طرف جاتی رہے گی trend continuation patterns بناتی رہے گی and then watch this this is your descending triangle اب کچھ کچھ دن پہل ایک دوست ہمارا میمبر ہے اس نے کہ سر گولڈ کیوں نہیں ٹیکنیکل کو مان رہا تو میں نے اس کہ آپ مجھے دکھائیں کون سا ٹیکنیکل ہے جس کو گولڈ نہیں نہیں مانا تو اس نے نہیں دکھا شاید پھر اس نے پتہ نہیں کیوں نہیں دکھا لیکن دیکھیں کہ یہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے یہ ٹیکنیکل سی تو ہیں اور کیا ہے یہ میں نے اپنے ہاتھ سے تو چیزیں نہیں بنائی یہ مارکیٹ بنا رہی ہے آپ کے سامنے ٹرین کنٹینیویشن پیٹن بن رہے تو یہ دیکھیں کیسے مارکیٹ وہ ٹرین اچھا یہاں پہ پینٹ بھی ہے میرے خیال سے چھوٹے 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 چھوٹا 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 کیسے آپ کے سامنے پرائز یہ دیکھیں پھر پھر یہ پینٹ ٹائپ یہ پینٹ نہیں میرے خیال سے دیکھتے اس کو اس ہوگا پینٹ یہ 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 پہ نیچے آئی کریکشن کی پینٹ بنایا نیچے آئی فلیگ بنایا اس کے بعد نیچے ٹرائنگل بنا اب میرے خیال سے یہ بھی ایک طرح کا فلیگ بن رہا ہے میرے خیال سے ریسنٹلی اس تو اس کو بھی بریک کیا ری ٹیسٹ کیا امید تو یہ ہے کہ نیچے آئے گا تو اس طرح سے trend continuation trading آپ کر سکتے ہیں پہلے trend دیکھنا ہے کون سا چل رہا ہے پھر اس میں دیکھنا ہے کہ correction کر رہی price اور اس correction میں کوئی trend continuation patron تو نہیں بننا کوئی لے کوئی پین ایڈ کوئی rectangle یا کوئی triangle آپ کو پتا rectangle بھی کسی correction کرتا ہے یعنی کہ side move کرتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا train continuation ہے نا آئی تنگ یہاں پہ rectangle ہے یہ دیکھیں ایک طرح rectangle اس rectangle کو break کیا اور کس طرح سپرائز نیچ چکے آگے تو یہ سارے آپ کے سامنے ہیں trend continuation patterns ہیں اوکی چلتے ہیں next example کو gold میں دیکھ لیا اور یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا break out یہ یاد رکھئے گا یہ دیکھیں break out ہوا اچھا retest کرنے کبھی مارکی نہیں بھی آسکتی تو کیا ہم inter ہو سکتے ہیں اگر break out کافی دور نکل جاتا ہے تو ہم inter نہیں ہوں لیکن اگر break out اس trend line کے یا اس support کے قریب ہے زیادہ دور نہیں تو ہم inter ہو سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دکھیں کہ یہ زیادہ دور نہیں ہوا یعنی کہ یہاں تک ہے زیادہ دور closing نہیں نکل جاتی ہے تو فری ہوں سمجھئے کہ ہماری entry وہ miss ہو گئی unfortunately bad luck ہے اس دن ہمارا اب یہاں پہ دیکھیں تو زیادہ دور close نہیں ہوئی تو یہاں پہ بھی سیل کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نہیں کر سکتے بکاز یہ دکھیں کافی نیچے آ چکی ہے اب یہاں آنفورچنیٹلی miss ہو گیا یہ تو واضح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ دور closing نہیں ہوئی ہی مرس ہیں یہاں بھی سیل کر سکتے ہیں اب یہ بھی entry miss ہو گئی ہے لیکن ری ٹیسٹ کرنے کے لیے کافی لوگوں نے انتظار کیا ہوگا لیکن اوپر اتنا ری ٹیسٹ پیپ یہ تو کافی پھر نیچے گئی ہے مارکیٹ تو کہنے کا مقصد کہ سیف رہے گا اگر آپ اتنا بڑا رزق نہ لیں یعنی کہ زیادہ دور اس نے close دیا یہاں تک دیتی تو بھی ٹھیک تھا یہاں تک یہاں تک دیتی تو یہ آپ کے سامنے دیکھیں breakouts پہ trade کرنا ہے یہ ساری psychology آپ کے سامنے چلتے ہیں next example کی طرف یورو USD میں دیکھیں تو price down strongly lower lows lower highs بناتی ہوئی چھوٹی چھوٹی corrections down trend ہے اور یہاں بہت بڑی correction ایک peanut ہے ایک symmetrical triangle ہے and اس کو break کیا retest کیا and boom آپ target complete this is the correction of a downtrend market right our four میں اگر ہم دیکھیں euro USD کو تو یہ دیکھیں یہ آپ کا flag price down جا رہی ہے یہ another flag یا اور four ہے یہ آپ کا triangle یہ دیکھیں strong downtrend جا رہی یہ market downtrend میں ہم نے corrections دیکھ نہیں ہے اور اس correction کے breakout پہ انٹر ہونا آئے یہ دیکھیں flag یہ zoom out ہے اس لئے آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں یہ peanut آپ کا اب یہ جو area ہے اس میں price نے تقریبا side way move کیا ہے سائیڈ way move میں آپ نے یہاں پہ جیسے ہی continuation patron بنے اور پھر نیچے جانا شروع کر دیا price نے تو اس طرح سے آپ صرف اور صرف دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہت اچھی trading کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسی detective eyes ہیں جس میں آپ دیکھیں trend identify پیٹرنس کو identify کرنا کیونکہ پیٹرنس identify کرنے میں چوک جاتے ہیں لوگ فلیگ ہوتا نہیں وہ زبردستی اس کو فلیگ بنا دیں دیکھیں فلیگ میں اندر swing سونے چاہیے اور اس فلیگ کے breakout پہ ہم کریں trade ایک بار پھر کہتا ہوں trade continuation پیٹرنس کو trade کرنا ہے head and shoulder یا جو trade reversers پیٹرنس ہیں ان کو نہیں کرنا ٹھیک ہے نا تو ان دو چیزوں کو سب سے پہلے trade اور اس میں trade continuation پیٹرنس یہ بہت اچھی trading ہوگی آپ کی کیونکہ اور اس میں پیپس بہت زیادہ دیکھیں دیکھیں آپ کس طرح سے پیپس اتنے سارے مل رہے دیں کیونکہ ہم trade کی favor میں تو trade کی favor میں جب آپ trade کریں گے trade continuation trading جب آپ کی ہوگی پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کوئی بھی time frame لے لیں اس سے آپ scolping بھی کر سکتے ہیں let me give you an example how to scolp by this strategy اس strategy کی مدد سے scolping کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ 15 minute کا time frame ہے اس میں scolping کے purpose سے اس strategy کو use کر سکتے ہیں like here you see اس کو ثورہ سا correct کر دیتے ہیں like here یہ دیکھیں ایک طرح کا flag ہے آپ کا here we go and i think up like strongly downward this is risky this one is risky because it is going strongly to the downside and beside it there is a little flag we treat it کر دیتے ہیں scolping کے purpose کے لیے یعنی کہ کوئی 10 15 پی پاپ یہاں سے لینے کے لیے shit off the time here we go یہاں پہ چھوٹا سا flag اس کو break کیا پی 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 سترہ آٹھ سترہ پی 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 جائیں گے فار سکولپنگ پی 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 سترہ رائٹ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم سکولپنگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کر نا چاہتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں trend continuation patterns کو trade کرنا اور یہ trend continuation trading stage ہے بہت ضرور stage ہے اس کو آپ implement کریں ڈیمو پہ کام کر دیکھیں آپ کو results اچھی ملیں گی میں آپ کی help کے لئے حاضر ہوں آپ کو کوئی confusion ملتا ہے تو آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں trend reversal patterns کو neglect کرنا ہے اگر trend reversal pattern بنتا ہے تو اس کو trend reversal pattern پرپس سے trade کریں گے اب یہ trend change reversal نہیں لیکن آپ کا focus جو رہے گا trend continuation pattern پرپس کیونکہ آپ trend continuation بنیں گے ٹھیک ہے جی اکی اکی دوستو تو اس کے متعلق اس کے اکارڈنگ تو دس سٹریٹ جی میں گروپ میں بھی آپ کو دیتا رہوں گا اس کے updates screen shorts دیتا رہوں گا کہ دیکھیں یہ price نے یہاں پہ بنایا تھا trend continuation pattern اور یہ trend بھی تھا اس طرح سے میں آپ کو لے کر چلوں گا اس پہ کام کریے ایک مہینے تک دیمو پہ کام کریں ریزلٹ دیکھیں پچھلی اسٹریٹی پہ کام کریں جو آپ کو پرفیک لگتی ہے جو آپ کی پرسنلیٹی کو سوٹ ایک اور چیز یعنی کہ ڈائیورجنس ایڈ کر لیا کریں کوئی کوئی بھی اس میں ڈائیورجنس کو تھوڑا سا ایڈ کر لیں تو اور زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ ڈائیورجنس اتنا confusion پیدا نہیں کرتی تو اگر اپ trend market ہے تو جو correction کر آئے گی نیچے تو ملیں گی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہیڈن ڈائیورجنس ہوتی وہ زیادہ ترین ڈائیورجنس ہوتی ہیں تو ڈائیورجنس کو بھی سامنے رکھ کر آپ اس سٹریٹیجی کے ساتھ ملا کر بہت اچھی ریزلٹس حاصل کر سکتے تو ملتے اگلے چپٹر میں چپٹر نوبر